سر آج پیسے ویشی بتائے سر کیا ہے؟ جمعو کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پانٹی کو پچیس ایمیل اے کی سیٹیں دی دو میمبر پارلیمنٹ کی سیٹیں دی ڈی ڈی سی میں بھاری محمد سے جتایا اور جمعو کو کیا مل رہا ہے؟ اس کی طرف ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جمعو میں سکول بند کیے جا رہے ہیں اور شراب کے ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پینتی سو سکول جو ہے وہ جمعو کشمیر میں بند ہوگا جو سرکاری سکول ہیں کیونکہ سرکار ٹیچرز کی کمی کو پورا نہیں کر پا رہی جس میں سے اکی سو سکول جو ہے وہ جمعو پرانت میں بند کیے جا رہے ہیں اور سکول جہاں بند کیے جا رہے ہیں وہیں شراب کے نئے ٹھیکے کھولنے کا اعلان اس سرکار نے کر دیا ہے دو سو انیس کے قریب شراب کے ٹھیکے کھولنے کے لیے اکھباروں میں جو ہے وہ ایڈ نکالی گئی ہے اس کا جو بیورہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور جمعو کو بوٹوں کا یہ سلح ملا ہے کہ جمعو کو آپ نے شراب کا شہر بنا دیا اور ٹول پلازا کا شہر بنا دیا جہاں چار ٹول پلازاز پہلے سے جمعو میں کام کر رہے ہیں وہیں ابھی نیشنل ہائی وی آتھارٹی آف انڈیا نے کہا ہے کہ دو اور ٹول پلازاز لگائے جائیں گے ایک رنگ روڈ کے اوپر لگائے جائے گا ایک اکھنور روڈ کے اوپر لگائے جائے گا اور رنگ روڈ کے اوپر آٹی آئی کے مادم سے جو انہوں نے جواب دیا ہے کہ 21 کلومیٹر کے اوپر یہ ٹول پلازاز جلد ہی لگائے جائے گا تو جس طریقے سے مندروں کے شہر کو شراب کے ٹھیکوں کا شہر بنایا بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹول پلازاز کا شہر بنایا جا رہا ہے اس کی پینترز پارٹی کڑی مضمت کرتی ہے یہ نوجوانوں کے ساتھ یہاں ایک ساجش ہو رہی ہے یہاں کے نوجوان کو نشے میں ڈبونے کی ایک ساجش کی جا رہی ہے کہ شراب کی دکانیں اتنی یہاں کھول دو کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ہوش نہ رہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم بتانا چاہتے ہیں تو ہوش تو آپ کے ہم اڑائیں گے الیکشن میں نوجوانوں کے ساتھ مل کر آپ نے بڑے بڑے وعدے یہاں کیے لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کو ملازمت دینے کے وعدے آپ لوگوں نے کیے ڈبلپمنٹ کرنے کے وعدے کیے اور جب وقت آیا تو آپ نے شراب کے نئے ٹھیکن کے آخشن کا جو ہے وہ ایک نوٹفیکیشن آپ نے نکال دیا اور ٹول پلازاز جگہ جگہ لگا کر لوگوں کی جیبوں کے اوپر آپ جس طریقے سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ ہرگز قبول یہاں کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کریں گے آپ کو یہاں کے عوام کو جواب دینا ہوگا اور اس قسم کی آپ کی جو پراتھ مکتائیں کہ سکول بند کر کے شراب کے ٹھیکیں کھولے جائیں مندروں کے شہر کوٹ آپ نے ٹول پلازا اور شراب کے دکانوں کا شہر بنانے کی جو ساجش آپ کی سنکار میں ہو رہی ہے اس کی پیمترس پارٹی کڑے شبدوں میں مضمت کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیتاؤں کو اس اندرب میں یہاں کے عوام کو جواب دینا ہوگا جمع کشمیر کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جو سکول ہے ان کو بند کیا جائے گا دول دراز کے علاقہ جات میں ان کو کلب کیا جائے گا کیونکہ سکولوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹروں کی کمی کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان کو کلب کر کے دوسرے سکولوں کے ساتھ جوڑا جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پینتیسوں کے قریب سکول جو ہے وہ بند کیا جا رہی ہے جہاں سکول بند کیا جا رہے ہیں وہاں شراب کے ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں ابھی آج ہی ایڈ نکالا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو سو تئیس کی قریب دکانے جو ہے وہ شراب کی آکشن کی جائیں گی جمع کشمیر کے اندر جس میں سے چار دکانے جو ہیں شراب کی کشمیر کو دی جا رہی ہیں اور دو سو انیس کے قریب شراب کے ٹھیکے جو ہیں وہ جمعوں میں کھولے جا رہے ہیں نہ کہول سرکار کی پراتھمتتاؤں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جمعوں کو برباد کرنے کے لیے پورا سازو سامان جو ہے اس سرکار نے تیار کر لیا ہے یہ جہاں شراب کی دکانے کھولے کی کس کی مانگ تھی یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس سرکار سے اور یہ سکولوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے یہ بھی سرکار سے ایک بہت بڑا پرشن ہے کیونکہ گاؤں کے اندر لوگوں میں ایک بہاری روش اس دھرگ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے ٹول پلازا بھی کھولے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے گسے کا قارن جمعوں کے اندر بنا ہوا ہے کیونکہ جمعوں میں چار ٹول پلازا کھول چکے ہیں دو اور کھولنے کی تیاری ہیں کشمیر میں صرف ایک ہی ٹول پلازا ہے یہاں چھے چھے ٹول پلازا کھول کر لوگوں کی جیبوں کے اوپر ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی ایک آٹی آئی کے جواب میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ جب ہاں ہم نے پوچھا تھا کہ اگر سٹھ کلومیٹر ڈسٹنس ہونا چاہیے دو ٹول پلازا اس کے بیچ میں تو ہنڈی کھوئی میں اور نگروٹا بن ٹول پلازا میں ڈسٹنس کتنا ہے تو خود این ایچ ایک آئی کے عدکاریوں نے جواب دیا ہے کہ ففٹی وان کلومیٹر ڈسٹنس ہے لیکن اس کے باب جود بھی ان قائدہ قانون کا اُلنگن کرتے ہوئے یہ ایک ذاتی جو ہے وہ جمہوں کے عوام کے اوپر کی جا رہی ہے اور انہیں یہ کر اور سکولوں کو بند کر کے سرکار کیا ثابت کرنا چاہتی ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ مندروں کا شہر ہے جمہوں اور مندروں کو شہر کو آپ نے شراب کے ٹھیکوں کا شہر بنانے کا ایک جو تھان رکھی ہے اور جس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ٹول پلازا یہاں کھولے جا رہے ہیں اس کے لے کر ایک بھاری روش ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد جمہوں کے ساتھ لگاتار بھید بھاگ ہوا ہے اور اب اس مندروں کے شہر کو ٹول پلازا کا شہر اور شراب کی تھےکوں کا شہر جو ہے بنایا جا رہا ہے جس کی پینترس پارٹی کڑی مصمت کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی پراتھ مقتاؤں کے لیے یہاں کے عوام کو جواب دینا ہوگا حساب دینا ہوگا اور لوگوں کو جو ہے پورے طریقے سے نظر انداز جس طریقے سے کیا جا رہا ہے کرنے کی ایک ساجش کی جا رہی ہے کہ یہاں شراب کے ٹھیکے کھول کر جگہ جگہ کھول کر یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس جو ہے ڈرگز میں اور اس قسم کے جو ہے نشے میں وہ ڈبو دیا جائے یہ پینترس پارٹی ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے